اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز پہلے نہیں دیکھے ہیں تو پلیز پہلے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سٹوری کا اچھے سے پتہ چل جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا آج 38 اپیسوڈ کا ایکسپلین ہوگا اپیسوڈ کی شروعات میں صبح لگائی گئی ہوتی ہے وہاں پر سشانک بولتی ہے کہ بائیگوئی نے چیلیان کو چھپا کے رکھا ہے اور وہ ان کے لئے قتل بھی کرتی ہے بائیگوئی بولتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تبھی وہاں پر انٹری ہوتی ہے چیلیان کی وہ بولتی ہے کہ میں ایک سادھارن لڑکی ہوں مجھے بائیگوئی نے ہی بچایا تھا اور میں چیلیان نہیں ہوں میں اس کی جڑوا بہن ہوں اور میرے پاس کوئی بھی شکتی یا طاقت نہیں ہے تو ششانک بولتی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے بائیگوئی بیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے اب اسے سزا کے لیے ششانک کو گفہ میں کیت کی سزا سنا کر وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے اب دوسری ماسٹر بولتی ہے اگر یہ چیلیان نہیں ہے تو میں ابھی پتا کر دوں گی وہ ہاتھ پکڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی جادوی شکتی نہیں ہوتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد وہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیلیان نہیں ہے اب بائیگوئی بولتا ہے کہ اصل میں یہ میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کرنے والا ہوں یہ سننے کے بعد سارے لوگ انہیں بدائی دیتے ہیں اور اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں بائیگوئی اپنے کمرے میں جاتا ہے تو چیلیان وہاں پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی جادوی شکتیاں کیوں قربان کر دی وہ کہتی ہے کہ میں چھپ چھپ کا جینا نہیں چاہتی تھی اسی لئے مجھے جب سامنے آنا ہے تو کچھ وجہ تو چاہیے تھی اس لئے میں نے یہ کر دیا اب میں یہاں پر اچھے سے رہ سکتی ہوں اور تم نے جو کہا ہے کہ مجھ سے شادی کرو گے تو کیا سچ ہے وہ بولتا ہے ہاں تمہارا مجھ پر بہت احسان ہے تو میں تم سے شادی ضرور کروں گا وہ خوش ہو کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر بائی گوئی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سین یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے سین یہی پہ کٹ جاتا ہے آگے سین میں دکھایا جاتا ہے ماسٹر چین مائے بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہوتے ہیں اور ان کی شکتی بھی کافی کم ہو گئی ہوتی ہے شاولان وہاں پر آتا ہے گفہ میں تو وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں چھوٹے ماسٹر وہاں پر آتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں تو شاولان بتاتا ہے کہ میں نے ایک سپنا دیکھا شاولان بولتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے جان خطرے میں اسی لئے میں یہاں پر آیا تھا تو ماسٹر بولتے ہیں اور کیا دیکھا وہ بھی بتا دو تو وہ بولتا ہے کہ میں نے ایک شینچی پربت دیکھا تھا اور دو چائے کی پیالیاں دیکھی تھی اور جیو جینگ میں دو مچھلیاں دیکھی تھی یہ سب سننے کے بعد ماسٹر چین مائے اسے کہتے ہیں کہ یہ بات تم کسی اور کو نہیں بتانا اور وہ اسے وہاں سے بھیج دیتے ہیں چھوٹے ماسٹر بولتے ہیں یہ بالکل اپنے پیتا کی طرح پہوشش دیکھ سکتا ہے سین یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں ینگنان اور ینگچی دکھائے جاتے ہیں جو کی طلاب کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں ینگچی اس کے لئے بہت ساری ناؤں بناتا ہے اور وہ خوش بھی ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے کتنا بے وکوف تھا تو تم ڈکو یہی پر میں ابھی تمہارے لئے کچھ لے کر آتا ہوں اور وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے وہ کافی دیر ہو جاتی ہے وہ آتا نہیں ہے تو ینگنان اس کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے اسے اندر جاننے پر وہ دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے تو وہاں پر وہی نکاپوش لڑکی ہوتی ہے جو اسے پہلے بھی ملی تھی وہ اسے بولتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے ینگنان اٹھ جاؤ تم تین سال پہلے کا تمہیں سب کچھ یاد آ چکا ہے اب تم اٹھ جاؤ تمہیں اب ہوش میں آ جانا چاہیے یہ بول کر وہ لڑکی وہاں سے گھر بجاتی ہے لیکن جیسے ینگنان پیچھے گھومتی ہے ینگچی وہاں پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب تم جاگ جاؤگی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جاگو وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس نہیں جانا ہے جانتی ہو اب مجھ کو تمہارے اندر کے اس پتھر جادوی پتھر کو نشٹ کرنا ہوگا ہمارے نصیم میں شاید دشمن بننا ہی لکھا ہے یہ کہ اگر ینگچی وہاں سے گھایا بجاتا ہے ینگنان اسے بولتی رہ جاتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ رک جاؤ مت جاؤ اور اسی طرح اس کو ہوش رہ جاتا ہے وہ اٹھتی ہے تو چنہرہ کیڑا اس کے سامنے ہوتا ہے وہ بولتی ہے تم کون ہو اسے دندلہ سا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں ہوں مجھے پہچانا نہیں تو وہ اس کو پوچھ دے کہ میں تمہیں کہاں ملی تو وہ بولتا ہے کہ تم جن کو گھاٹی میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی طلاب کے کنارے اسی لئے میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا تم ٹھیک تو ہو نا تو وہ کہتی ہے تو پھر وہ سب ایک سپنا تھا سو تین دیروں سے تم یہاں پر بے ہوش تھی اب تم ٹھیک تو ہو نا وہ بولتا ہے کہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے اندر وہ پتھر ہے اس لئے تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تمہارے جان کو خطرہ ہے تمہیں یہی رہنا چاہیے تو تم یہی پر رکو یہ سیف جگہ ہے اگلے سین میں ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ہاولی کے لوگ کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ینگچی کے سینے پر جو نشان ہوتا ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے تو مکھیا لوگوں کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا سینے کا نشان چمک رہا ہے مکھیا لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب ہمارے رکشک کی سارے چکتیاں واپس آنے والی ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے تین دن ہو گئے ہیں یہ کب سے بے ہوش پڑا ہوا ہے ابھی تک نہیں اٹھ پایا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ کب اٹھے گا تب ہی مکھیا بولتے ہیں کہ اس کی ماں اور فانگ چاچا دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ بات ہم نے اسے نہیں بتائی ہے تب ہی ہنگچی جو ہوتا ہے وہ ایک سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور کافی سارے لوگ اس پتھر کے اندر گائب ہو رہے ہوتے ہیں ہنگچی کو ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے اور وہ انس کو بولتا ہے تمہارا نصیبی یہی ہے تمہیں بھی اس پتھر کو نشٹ کرنا ہے ہم سارے لوگ مل کر اس پتھر کو ہمیشہ سے تھر کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن اب تمہیں یہ کام کرنا ہوگا تم سب کچھ بول جاؤ تمہیں اور کچھ یاد نہیں رکھنا تمہیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارا جنم اس پتھر کو نشٹ کرنے کے لئے ہوا ہے اور اب ہنگچی تم اٹھ جاؤ یہ ایک سپنا ہے بول جاؤ سب کچھ اور اٹھ جاؤ یہ کہہ کر وہ بچہ بھی اس پتھر کے اندر گائب ہو جاتا ہے ہنگچی کی آنکھوں کو کھلا ہوا دکھایا جاتا ہے جس میں کافی طاقت ہوتی ہے اکلے سین میں سنہرہ کیرہ جو ہوتا ہے وہ ینگنان کو خوش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں اچھے سے بات کرتا ہے تاکہ وہ تھوڑا تو مسکرہ دے اب ینگنان کو سوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی آتا ہے اور ایک پھول توڑ کر جلاتا ہے اس پھول کے دھوئے کی وجہ سے خوشبو فیل جاتی ہے کمرے میں یہ بائی گوئی ہوتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں بائی گوئی ہے جو ینگنان کے ساتھ میں رہتا ہے اور اس کے ہیلپ کرتا ہے وہ سنہرہ کیڑہ اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم میرا روپ کب لینے والے ہو اب ہمیں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جب وہ سنہرہ کیڑے کو ینگنان ملی تھی جنگل میں بے ہوش پڑی ہوئی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ جاتا ہے اور بائی گوئی کے پاس بائی گوئی اسے ماننا چاہ رہا تھا لیکن وہ بولتا ہے کہ ارے مجھے مت مارو ینگنان سے اگر تم ملنا چاہتے ہو تو ایسا مت کرو وہ بولتا ہے کیا تم جاتے ہو ینگنان کہاں پر ہے سنہرہ کیڑہ بولتا ہے ہاں ینگچی مجھے نہیں مل رہا ہے اور سوشان کے ماسٹر بھی زکمی ہے تو مجھے صرف اکلوتے تمہیں یاد آئے اس لئے میں تمہارے پاس آیا ہوں چلو میری مدد کرو بائی گوئی کو تب ہی کوئی آواز دے دیتا ہے تو بائی گوئی اپنا روپ ایک اور بناتا ہے اور ان کے ساتھ بھیج دیتا ہے اور خود سنہرہ کیڑے کے ساتھ ینگنان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنی طاقت لگا کر ٹھیک کر دیتا ہے لیکن وہ خود بھی زکمی ہوتا ہے پھر ینگنان کو وہ سلا دیتا ہے تو سنہرہ کیڑہ بولتا کیا یہ ٹھیک ہو گئی تو وہ بولتا ہاں یہ ٹھیک تو ہو گئی ہے لیکن اب مجھے نہیں پتا یہ کب ہوش میں آئے گی اور بائی گوئی سنہرہ کیڑے سے کہتا ہے کیا میں اس کی دیکھ بال کر سکتا ہوں تو وہ بولتا ہے کیا وہ تمہیں پہچان جائے گی تو وہ بولتا ہے نہیں میں تمہارا روپ لے کر یہاں اس کی دیکھ بال کرنا چاہتا ہوں کیا تم اس کے لئے مجھے عزازت دوگے تو وہ بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے کر لو تمہاری مرضی میں بھی کہیں جانے والا تھا لیکن وہ تمہیں پہچانے کی نہیں تو وہ بولتا ہے کہ ایک فول ہے جو میں یہاں پر جلاؤں گا جس کی خوشبو کی وجہ سے اس کو برہم ہو جائے گا اور وہ مجھے تم سمجھ لے گی تو یہ سننے کے بعد سنہرہ کیڑا بہت خوش جاتا اور کہتا ہے ارے مجھے بھی دونا وہ فول میں بھی بہت ساری لڑکیوں کو بیوکور بنانا چاہتا ہوں اور یہ کہہ کر دونوں مسکراتے ہیں اب سنہرہ کیڑا جو ہوتا ہے وہ اب چلا جاتا ہے تب سے ہی بائی گوئی ہی اس کی دیکھ بال کر رہا ہوتا ہے سین یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے بائی گوئی بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی تو وجہ ہے تب ہی تو وہ بائی گوئی بولتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے اس سے کچھ تو پتا چلا ہے اور مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا ہے سنہرہ کیڑا کہ اس کی جان لینا چاہتا ہے اس سنہرہ اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے وہ اس پتھر کو نشٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا اپنی پریمیگا کی جان لینا اتنا آسان ہے کیا تم بھی یہ کروگے تو بائی گوئی بولتا ہے کہ میرے ماسٹر نے بھی سیم اس سے یہی سوال پوچھا تھا کہ کیا اگر کبھی ینگنان میرے اور میرے لوگوں کے بیچ میں آ جاتی ہے تو کیا میں اس سے مار سکتا ہوں تو سنہرہ کیڑا بولتا ہے تو پھر تم نے کیا سوچا تو وہ بولتا ہے مجھے میری اور ینگچی کی دونوں کی ایک ہی جیسی ابھی حالت ہو رکھی ہے تو کچھ نہیں بول سکتا ہوں سنہرہ کیڑا بولتا ہے کہ اگر میں تم دونوں کی جگہ ہوتا تو میں تھا اپنی پریمیگا کو ہی چونتا مجھے اور لوگوں سے کیا مطلب مجھے تو اس کی جان بچانے چاہیے جسے میں پیار کرتا ہوں اور وہ بائی گوئی کو یہ سلا دیتا ہے کہ اپنی قسمت کو دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو تم خود اس کے بارے میں سوچو اور تمہیں کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور کے کہنے پر چلنا چاہیے تو فرینس آپ کو کیا لگتا ہے اگلے اپیسوڈ میں انچی کیا ینگنان کو مار دے گا تو کہانی دیکھنے میں بہت ہی مزا آنے والا انٹرسٹنگ ہو گئی ہے یہ سٹوری تو فرینس اس کا نیکس اپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا کہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے بائی بائی فرینس